آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سنگھ سے ان کے نیواز پر ان کے چرن کمل پڑے اور یہاں ان کا پادوکہ پوجن ہو رہا ہے ساتھ میں آپ کو کیئر کمپیوٹر کے سنچالک وپن سنگھ راجپوت جو وشنو سنگھ راجپوت کے پتر ہیں وہ بھی دکھ رہے ہوں گے اور یہاں پادوکہ پوجن جگت گروہ شنکرچار سوامی صدانند سورو ستی مہاراج کا یہاں نو مارچ دوہجار چوبیس کو پادوکہ پوجن ان کا چل رہا ہے شیو کی نگری میں جگت گروہ پہنچے دراصل جگت گروہ کا سیونی سے بہت پرانا ناتا ہے جگت گروہ شنکرچار سوامی صدانند سورو ستی مہاراج ان کی جنمسٹلی بھی اوترن سیونی میں ہوا شکشہ دیکشہ بھی سیونی میں ہوئی اور ان کے پرمشش سوامی صدانند سورو ستی مہاراج آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہوں گے جگت گروہ شنکرچار سوامی صدانند سورو ستی مہاراج سے حال ہی میں پچیس فروری کو پردھان منتری ناریندر موڈی کے دوارہ بھی آشیر باد لیا گیا سناتن دھرم کی چار پیٹھوں میں سے دوار کا پیٹھ کے شنکرچار ہیں سوامی صدانند سورو ستی مہاراج پرشاد بھی دے رہے ہیں شدھالووں کو اور یہاں شدھالو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سوامی صدانند سورو ستی مہاراج آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں آسن پر ویراجمان جگت گروہ شنکرچار سدانند سورو ستی مہاراج شیو کی نگری پہنچے اور شیو کی نگری میں وہ کئی جگہوں پر گئے اس میں سے ایک بابو جی نگر میں گرمین بینک سے سیوانے برت وشنو سنگ راجپوت وی ایس راجپوت ان کے نباس پر پہنچے جگت گروہ شنکرچار دوار کا شاردہ پیٹھ کے شنکرچار ہیں اور شنکرچار سوامی صدانند سورو ستی مہاراج کا جنم جبلپور کے قریب نرسنگ پر جلے کے گوٹے گاؤں اور کرک بیل کے پاس برگی گاؤں میں 1958 میں ہوا تھا ان کا بچپن کا نام رمیش عوستی تھا اور وہ اپنے پریوار میں سب سے چھوٹے تھے پردھان منتری نریندر مودی کے دوارہ ان کا پادو کا پوجن کیا گیا اور پردھان منتری نے ان سے آشیرباد بھی لیا دوارکہ میں دوارکہ پیٹھ اپنے آپ میں ایک الگ مہتو رکھتی ہے چار پیٹھوں میں سے دوارکہ پیٹھ گجرات میں استحت ہے یہاں کے شنکرچار ہیں سوامی صدانند سورسطی مہراج سیونی سے صدانند سورسطی مہراج کا وشیش لگاؤ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیوست بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے وشنو سنگھ راجپوت کے پوتے ہیں چار پیڑیاں یہاں موجود ہیں وشنو سنگھ راجپوت کی ماتا جی ایک پیڑی دوسری پیڑی میں وہ سویم ہے تیسری پیڑی میں ان کے پوتر وپن سنگھ راجپوت اور چوتھی پیڑی میں دیوست اور لکش سنگھ راجپوت چار پیڑیاں انہیں درشن کیے جگت گروہ شنکرچار سوامی صدانند سورسطی مہراج کے سیونی شیو کی نگری ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے یہاں پر سادو سنت یہاں لگاتار ہی شیو کی نگری میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ دیکھئے کتنی تیج چہرے پر دکھ رہا ہے شنکرچار سوامی صدانند سورسطی مہراج کے جگت گروہ شوامی شروپانند سورسطی مہراج برمبلین ہو چکے ہیں اور ان کے اننشش رہے ہیں سوامی صدانند سورسطی مہراج ان کے چہرے پر تیج پلگ ہی دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگوں کو آشرباد بھی دے رہے ہیں پورے بھکتی بھاؤں سے ان کی یہاں پر ان کا پادوکہ پوجین کیا گیا اور اس کے بعد اب دیکھئے جگت گروہ شنکرچار سوامی صدانند سورسطی مہراج اس پریوار کے اس نواز سے وہ بیدائی لے رہے ہیں بیدائی کے چھن آگئے اور سب ہی ان سے پنہ پدھارنے کا آگرہ کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر سبھی آگرہ کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ پونہ ہے وہ جلد ہی بھگوان شیو کی نگری میں پدھار ہیں یہ دیکھئے یہاں پر صدانند سورسطی مہراج باہر جا رہے ہیں گمن کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ جگت گروہ اب انستان پر جائیں گے جلد ہی بھگوان شیو کی نگری سیونی میں لوٹ کر آئیں گے سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آج رہوں کے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی